پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں ہم چلے تو سب کو کھانے کی فکر ہوگی جب شام ہوئی تو سب جمع ہوئے کسی نے کہا کہ چاول پکائیں میٹھے پھیکے پکائیں اور کسی نے کہا کہ سب گوشت بنائیں سب کو برادری میں اپنی عزت بنانے کی فکر ہوگی ہم دو صلات کے بعد میرے نہای تھی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامین اکرام مجھ سے قبل بڑا جامع مانے بیان آپ نے سماعت فرمایا چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آخری خطاب جو آئے وہ برادر محترم علامہ حافظ ظاہر جشتی صاحب وہ بیان کریں گے رب زلجلال جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالق و مالک نے دو چیزیں بیان فرمائیں ایک اپنی بندگی دوسرا حسن سلوک انسان دو چیزوں سے مرکب ہے عبادات و معاملات انسان دو چیزوں سے کامل انسان وہی ہے جو عبادات میں بھی پورا اترتا ہے اور معاملات میں بھی پورا اترتا ہے آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا ہم عبادات میں پورے اتر رہے ہیں معاملات میں اتر رہے ہیں اس کو دوسری اس کی دو قسم یہ ہے کہ انسان کی نشن و نوما کے لیے ایک اس سے روحانی گزا چاہیے اور ایک اس سے جسمانی گزا چاہیے روحانی گزا رب زلجلال کی بارگہ سے روحانی رشتہ اس کا رب زلجلال کی بارگہ میں ہے اور اس کا روحانی رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا روحانی رشتہ استاد شاگرد جو ہے استاد سے رکھتا ہے اور مرید اپنے پیر سے یہ اس کے روحانی رشتے ہیں اگر یہ روحانی رشتے میں سے کسی کو کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے خاتمے کی خیر منائے معاملاتی اس کا سب سے پہلے جیسے رب زلجلال کی بندگی عبادات اور معاملات میں سب سے پہلے حق رب کا ہے اسی طرح معاملات میں سب سے پہلے جس ذات کا حق ہے وہ والدین ہے والدین کا سب سے پہلے حق ہے اور پھر اس کے بعد جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور اسی طرح سرکار اور رب زلجلال کا روحانی ایک تعلق ہے ہمارا ہم اپنے نبی کے اور اپنے رب کے ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے اور ہم جتنا مضبوط تعلق رکھیں گے ہم اتنے ہی کامیاب اور کامل ہوں گے اگر ہم نے اپنے معاملاتی ذمہ سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہزاروں آپ سلوک کرتا رہے ہیں دوستوں سے ہزاروں صدقے اور خیرات کرتے رہے ہیں ہزاروں معاملات آپ نیکیوں کے کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت تک کامل آپ نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے والدین کے لئے کامل نہیں ہے کیونکہ رب ذل جلال کی بندگی رسول اکرم کی اطاعت کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا وہ استاد اور شاگرد کا تھا اور دوسرا تیسرا معاملہ جو تھا وہ پیر اور مرشد کا تھا اور ادھر آ جائیے تو ادھر باب اور والدین کے بعد ہم شیران کا ہے اور بھائیوں کے ساتھ ہے ان کا ساتھ معاملات اس طرح کرنا کہ یہ نہ ہو کہ جب بھین دھیلی سے باہر چلی جائے تو پھر اس کے حق قصب کرنا شروع کر دو اور والد بھائی جو ہیں ان کے ساتھ نائیت اتفاقی پیدا کرنا شروع کر دو تو وہ انسان کامل نہیں ہے کامل انسان وہی ہے جو زندگی بھر جس نے دو لفظ اسے پڑھائے ہیں اس کے سامنے اس کا مرہنے منت رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے مجھے کچھ نہیں آتا تھا میرا استاد ہے مجھے چار لفظ اس نے سکھائے اس کا حسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا اور اسی طرح جب والدین کے بعد آج ہم احسان فراموش ہوئے آج ہم نے معاملات کو چھوڑ دیا اور آج ہم اپنی من معنی کا دین اکھ یار کر لیا ہے اور من معنی کے معاملات ہم نے شروع کر دیئے ہے جس بھائی سے دل لگی ہے اور بھائی آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے سامنے تو یہ نائنصافی کیوں پیدا کر دی ہے پتہ چلتا ہے اگر نائنصافی کر رہے ہیں تو ہم اپنے معاملات میں کامل نہیں ہیں ہم نے اپنے معاملات کو چھوڑ رکھا ہے اور پھر افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے میرا ٹیم بالکل مختصر ہے اور یہ معاملات جو ہیں وہ یاد رکھیں مرنے کے بعد ہماری نائنصافی کا تو حال یہ ہے جب باپ مر جاتا ہے تو بڑا بیٹا اور بڑا بیٹا جو ہے سارے بیٹے اس طرح کہتے ہیں اببا جی کے لیے منڈی سے ایک نمبر سیب لانے ہیں زندگی بھر وہ چار پائی پہ تڑپتا رہا تم نے کبھی یہ سوچا اپنے لالوں کے لیے تو نئے نئے گولٹن سیب لا کر دیتے تھے اور کہتے تھے اچھا سیب ہو اچھا کیلہ ہو لیکن جب وہ باپ نے آنکھیں میٹی ہیں وہ باپ سسکتا رہا اس آنکھیں ترستی رہی اور وہ دیکھتا رہا میری تو پھر کیا کہا کہ منڈی سے گولڈن سیب لائیں اور ان کے ختم کے لیے یہاں پہ رکھ دے یہ دو رنگی نہیں تو اور کیا ہے جب باپ کی بیٹے کی باری آتی ہے یہ نائنصافی ہم اپنے معاملات میں کرتے ہیں اور ہر شخص کر رہا ہے اور جب بیٹے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے اس کے لیے دودھ گئے کا چھا ہے اور پھر اس سے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے کتنی خالص بھینس کا دودھ ہونا چاہیے اس کی نشن و نمہ کے لیے وہ باپ جو چار پائی پہ پڑا ہے جس کے جسم اور ٹانگوں کی مخے سکھ خوش کو چکی ہیں تو انہیں کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے لیے بھی خالص غزا کی ضرورت ہے جس سے یہ اچھے نشن و نمہ پائے اور اگر خالص آپ انہیں خوراک دیتے ہیں تو وہ دل سے دعا بھی ضرور دیتے ہیں ہم نے اپنے معاملاتوں میں نائنصافی کی ہے اور جب ختم ہوتا ہے تو ہم خالص دود ایک گلاس نہیں پورا جگ لاتے ہیں باپ کے لیے جب وہ زندہ تھا تو اس وقت تو اس کو آپ ایک پیالی چیہ میں اس میں آدھا پانی ملا کے دیتے تھے اور اس سے بچ گئی وہ دے دی ہے بچوں سے بچی تو باپ کو دے دی لیکن جب اور کیا ہے یہ اخلاص ہے اخلاص نہیں ہے یہ ہمارا دردحال ہے جو آپ کو سنا رہے ہیں اور یہ دردحال ہمارے معاملات میں چل رہا ہے مرتا ہے باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ساری اخلاص چیزیں جو اخلص ہیں وہ لائی جاتی ہیں خالص چیزیں لائی جاتی ہیں جب وہ اس عمر پہ 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 جس وقت اس سے ضرورت ہوتی ہے آپ اس وقت اسے کچھ نہیں دیتے حالانکہ دینی اس وقت چاہیے تھی جس وقت وہ چار پائی پہ تھا کمزور تھا میں ختم کا انکاری نہیں ہوں لیکن کم مز کم ختم دلاتے وقت یہ انصاف ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اگر وہ ووت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پھل منڈی سے خالص لائے جاتا ہے ختم کے لئے دودھ خالص لائے جاتا ہے باپ کو کبھی گوشت کی ضرورت پی کبھی اس کا جی چاہا تو تم نے کہا باپ میرے پیسے نہیں ہے یا یہ کہا کہ آج تو منگل ہے اور بدھ ہے آج تو گوشت ملتا ہی نہیں ہے لیکن تمہارے بیٹے نے جب کہا تھا اس وقت تو تو پہلے اتوار والے دن لے کر رکھ دیا تھا میرے بیٹے نے پچھلے ہفتے میں کہا تھا اس دن منگل تھی باپ بیٹے کے لئے تو تادہ گوشت لاتا ہے لیکن باپ سسکتا رہتا ہے باپ یہ کہتا رہتا ہے کہ بیٹا میرا جی بھی چاہتا تھا کبھی یہ انصاف کیا نہیں کیا کبھی یہ ایسرہ کا کھانا پکا کر کہا آپ ابباجان آپ میرے دوستوں سے بڑھ کر ہیں یہ ہم زبان سے کہتے ہیں باپ بڑا مقام ہے لیکن معاملات میں جب اترتے ہیں عملی زندگی میں اترتے ہیں تو جگہ جگہ پر نائنصافی کر رہے ہیں لیکن باپ جو ہے وہ اتنا رحیم ہے اس کے دل میں اتنا کرم بھر دیا ہے لیکن پھر بھی تیری اتنی خیر ہوئے اس کی ہم دردیاں بھی دیکھ اور اپنی نائنصافیوں کو بھی دیکھ ان کی محبت بھی دیکھ اور اپنی جفا بھی دیکھ اپنا ستم بھی دیکھ اور تو کس جگہ پہ کھڑا ہے یہ نیمتے ہیں یہ سفید داریاں پھر دوبارہ اس سہن میں نہیں نظر آتی جس سہن کی جی رونک اٹھ چاہتی ہے پھر یہ رونک نہیں آتی پھر تو بن سکتا ہے رونک اپنو لیے لیکن اس کے لیے آپ رونک نہیں ہیں آپ کی رونک اٹھ چکی ہے اس رونک کو اگر آباد رکھنا چاہتے ہیں جس عمر میں آپ کا باب ہے آپ کبھی کھانا بہترین پکا کر جیسے ختم میں پکاتے ہیں اس طرح ان کی زندگے میں بھی پکا کر رکھیں ابا جی یہ کھائیں آج آپ میرے مہمان ہیں میں آج دنیا کی نعمتیں ساری آپ کے پاس رکھوں گا ختم پہ کیا ہے ختم پہ کہتا ہے کہ ہر شئے لاؤ وہ جو پھل ابھی منڈی میں آ رہا تھا نعم وہ بھی لے آتا ہے کہتا ہی ختم رکھ رکھ بات بکھ آتا آپ جس کے لیے جسے کھلانا تھا اس کھلائے ہی نہیں اور پھر کہتا ہے کہ میں ابا جی کا ختم دلایا ہر شئے لائے اور ہر شئے کا ختم دلایا میں نے بھئی ختم ضرور دلا لیکن ان کی زندگی میں بھی ان کا خیار رکھ اور زندگی میں میں انہیں خالص چیز کھلا خالص چیز پھلا پھر دیکھ وہ دل سے دعا دیتے ہیں دنیا میں کوئی کمی نہیں رہے گی مکاشوة القلوب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ایک دن گھوڑے پر سوار تھے ایک بڑھا شخص راستے میں مل گیا بڑھا شخص راستے میں ملا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نیچے اتر آئی نیچے اتر کر ان کو گھوڑے پر سوار کیا اور سوار کر پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اس بابا جی نے کہا میں یہاں پہ جا رہا تھا اور ان کو بٹھا لیا جب اس جگہ پر پہنچے آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا اور جا کر جب وہ اس جگہ پر جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں پہ لجا کر انہیں اترے سواری سے اور اپنی دستار جو ہے وہ اتار کر ان کے سر پہ رکھ دی اور پھر کچھ درم و دینار بھی انہیں دی ہے تو جو آپ کے شاگید ابن دینار ساتھ تھے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر یہ تو دیہاتی لوگ ہیں یہ دیہاتی لوگ تو جلدی چھوٹی چھوٹی نعمت پہ راضی ہو جاتے ہیں اور آپ نے اتنا بڑا انام انہیں دیا ایک تو سواری پہ بٹھایا یہ بھی بہت بڑا عزاز تھا پھر سر کی دستار اتار کر ان کے سر پہ رکھی یہ اس سے بڑا عزاز تھا اور پھر آپ نے اس سے درم و دینار سے بھی نواز تھا یہ اتنی نواز شاہد کہوں یہ تو اور میں نے اپنے نبی سے سنا ہے باب کے دوست سے بھی حسن سلوک کرو تو ایسے ہے جیسے باب سے حسن سلوک کر رہے ہو دعا ہے خالق مالک ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق اتف باب باب پورے شباب چوئے بچے ہو جہے چھوٹے چھوٹے اون آپ اچانک آپ گائے میں مفہوم بیان کرنا قرآن تا ترجم آئے اچانک آگ گائے تو باب سارے ختم ہو جائے ہر چیز سار کے اگ ٹر جائے بچے چھوٹے آپ ہی کرنے جگہ ککھ نہیں باب ہو دا فصل دی رہی سر جائے تو بندیدہ کی عالم ہون دائے اے ایو بڑے پھل لیند بڑا کچھ لیند تکیتا کہتے واسطے وہ خالے واسطے اور سارا کیتا کتریا بلکل پلے کچھ نہیں پیا کچھ نہیں پلے پیا بلکل پلہ چڑھ گیا خالی ہو گیا اس واسطے اللہ تیر رضا واسطے عمل کرنا چاہید ہے دعا کرنا کہ موسیقی